بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نائی سرفراز اور ابھی آپ لوگوں سے بات کروں گی دوازارہ بچی کے بارے میں دوازارہ کے بارے میں بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مطلب کچھ میرے پاس معلومات آئی ہیں معلومات میں کچھ جو ہیں اس کے والدین کی طرف سے ہیں کچھ زہیر گینگ کی طرف سے ہیں اور اس میں کچھ مطلب ان کے کورٹ میں جو باتے ہو چل رہی ہیں جو ہو رہے ہیں وہ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلی بات یہ گئے تھے ایک سائیکیٹرسٹ اور مطلب اس طرح سے جو ڈاکٹر گئے تھے انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے اور اس رپورٹ پہ انہوں نے بتا دیا کہ بچی اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر جانا چاہتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ دوسری ڈاکٹر تھی ایک ڈاکٹر آئیشہ ہے ان کی رپورٹ اور ایک ڈاکٹر فاطمہ کی رپورٹ ہے اور اس رپورٹ پہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بچی کو ڈرائے دھمکایا جاتا رہا ہے اور بچی کو تشدد کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں اور بچی جو ہے وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے جو وہ بیان کہتے تھے وہ بیان دیتی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بچی جو ہے نا ان کے ساتھ رہے اور اس طرح سے ان کے گینگ کا حصہ بنی رہے جیسا کہ آپ لوگ جاتے ہیں کہ بطلب یہ جو گینگ ہے یہ کس طرح سے بچیوں کو برگلاتا ہے اور کس طرح سے بچیوں کی وہ سمگلنگ میں ملاوے سے ہے یہ گینگ تو یہ ساری چیزیں تھی اور اس کے علاوہ جو ٹرائیک کوٹ میں ایک درخواست دی گئی جس کو ہو حقیقت میں تو اصل میں تو فیملی کوٹ میں دی جانی چاہیتی لیکن وہاں سے ابھی تک فیملی کوٹ کی طرف وہ نہیں آئی ہے درخواست یہ ایک ہماری نلائی کی کہہ لیں یہ ہمارے اداروں کی تو ایک یہ بات شیئر کرنی تھی دوسری یہ بات کہ چائلڈ پروٹیکشن میں زبردستی زہیر صاحب نے گھسنے کی کوشش کی جو کہ کوشش ناکام بنا دی گئی اور زہیر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی چائلڈ پروٹیکشن جو ادارہ ہے یہ کسی کام کا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ جو ہے دوازارہ جو ہے وہ مشکلات میں مبتلا ہے تو اس کو کسی پرائیویٹ ادارے میں مطلب منتقل کیا جائے پاغل انسان تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ بچی کا کیس ادارہ میں چل رہا ہے اور ادارہ جو فیصلہ کرتی ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کے مطابق اور قانون کے حساب سے کرتی ہے اور قانون کے مطابق جو گورنمنٹ ہے اس کو وہ پریفر کریں گے یا پرائیویٹ ادارے کو پریفر کریں گے کوئی اکل کو کوئی دماغ ہے تم میں کے نہیں ہے ویسے تو تم بڑے اشیار بنے ہو بڑے گینگ کہ تم سرگنا ہو اور بڑے گینگ کو آنے والے ہو تو مطلب یہ ساری چیزوں یہ تمہیں چیزوں کا پتہ اس کے علاوہ جو ہے ان کی نیند اب نیندیں ان کی حرام ہو گئی تھی اور حرام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مطلب جو انہوں نے ایک سو چون سٹھ کا بیان کے لیے درخواست دی ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لیا کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ بچی نے سب کچھ اپنے والدین کے سامنے سچ بول دیا اور ہم ان کی ساری حقیقتیں کھول دیئے اب وہ بیان دلوا کر بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے اس لیے جو دو دسمبر کو تاریخ تھی اس میں جو ان کے وقلہ تھے وہ بھی غائب تھے کیونکہ اب سچ جو ہے وہ سامنے آ گیا تو سچ کا سامنا کرنے کے لیے تو طاقت اور عمد چاہیے جو کہ اس زہیر گینگ کے پاس تو کم از کم نہیں ہے بے شک یہ بین القوامی گیم ہے گینگ ہے ساری گینگ ہے اور گینگ کی جو گیم ہے وہ بے شک بہت بڑے پیمانے پر کہلی جا رہی ہے لیکن اس گینگ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اب سچ کھل کر سامنے آ رہا اور سچ کا ساتھ دینے والے لوگ بھی سامنے آ گئے ہیں اور سچ جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے تو اب یہ سچ جو نہیں سکتا تو پھر اس سچ کا سامنا کرنے کے لیے ان کو بھی حمد طاقت لگانی پڑے گی اور یہ اپنی حمد طاقت لگائیں دیکھتے ہیں یہ اپنا سچ کیسے مطلب لوگوں کے سامنے قبول کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہے نا اب ان کی دیندیں حرام کریں گی انشاءاللہ دس طریقہ جو دوبارہ سے عدالت میں یہ کیس جو ہے اس کو دس طریق دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس دن وکیل آتے ہیں عدالت میں اور کیا بیان دیتے ہیں اور کس طرح سے اس کیس کو پرسو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا تو ابھی بھی دوازارہ کے والدین کے ساتھ ہے اس بچی کے والدین کے ساتھ ہے اور دوازارہ کے ساتھ ہے اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ سب ان کے والدین کا ساتھ دیں ان کے والد کا ساتھ دیں اور ڈٹ کر ساتھ دیں ساتھ دیں ایسا ساتھ دیں کہ جو مطلب جس طرح سے ابھی تک ہوتا آ رہا ہے اسی طرح سے آگے بھی ان کو انصاف ملے اور وہ جو ہماری عدالتے ہیں وہ انصاف کے تقاضیوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے فیصلے سنائیں اور اس میں والدین کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے کیونکہ ابھی تک انہوں نے بہت مشکلات دیکھ لی ہے ماں جو ہے اس کی دعا اللہ تعالی نے سن لی ہے وہ اپنی بیٹی سے اب مہینے میں دو دفعہ ملنے جاتی ہے اور وہ مہینے میں اگر دو دفعہ جا رہی ہے تو مطلب زائد سی بات ہے کہ اس کو گھر لا نا چاہتی ہے تو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں باپ کھڑا ہوا ہے تو ہم سب ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور ان کی اس اچھائی کو ہم ایک معاشرے میں نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں بس تینکیو سوما یہی کہنا چاہو